اورنج ٹرین کا دس دسمبر کو محض نمائشی افتتہ ہوگا عوام کو اس پر سفر کے لیے مزید پانچ ماہ انتظار کرنا ہوگا عوام کے لیے سروس اپریل دوہزار بیس میں شروع کی جائے گی ذرائع کے مطابق دس دسمبر کو وزیرعالہ عثمان بلتار ٹرین کے ستائیس کلومیٹر روز پر صرف نمائشی سفر کریں گے اور در حقیقت اس کا مقصر سپریم کورٹ کی اس منصوبے کو اپریشنل کرنے کے سلسلے میں مقرر کردہ جنوری دوہزار بیس کی ڈیڈ لائن سے قبل فرین کو چلتے ہوئے دیکھنا ہے ذرائع کے مطابق منصوبے کے تمیراتی دھانچے وجلی کے نظام اور دیگر حصوں کا سیفٹی آرڈٹ تحال مکمل نہیں کیا گیا ذرائع کے مطابق سیفٹی آرڈٹ کے لیے تمیراتی کاموں کی ٹھیکے دار کمپنیوں نے کم از کم دو سے تین ماہ کا وقت مانگا ہے جبکہ دوسری بڑی اور فیصلہ کن رکاوت یہ ہے کہ چینی کمپنیوں کے جوائن وینچر نے گیارہ سال کے لیے ٹرین چلانے اور اس کی دیکھوال کا ٹھیکہ لینا ہے اس کے احساس ابھی حکومت پنجاب کا تحریری معاہدہ ہی نہیں ہوا اور وہ اس کام کے لیے پہنٹالیس کروڑ روپے مہانہ کا تقاضہ کر رہے ہیں جس پر صبائی حکومت کے تحفظات ہیں پنجاب حکومت اور پوجیٹ سے منسلک ذرائع کام کی رفتار تیز ترین کرنے کی شرط پر عوام کے لیے ٹرین چلنے کی تاریخ ایپرل یا مئی دوہزار بیس مقرر کرنے کے لیے پور امید ہیں ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کے ذریعے یہ انکشاف بھی ظاہر کیا ہے کہ مسئولے میں تاخیر کے باعث اس کی لاغت میں تقریباً پندرہ عرب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے جبکہ روپے کی قدر گرنے سے اس کی لاغت ایک سو ساٹھ عرب روپے سے بڑھ کر تقریباً دو سو پچاس عرب روپے پر پہ پہنچ گئی ہے ٹرین کے ستائیس کلومیٹر یا ترپا سفر کے لیے قرآن تیس سے چالیس روپے مقرر کرنے کی تجویز دے